بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں بجیہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل بجیہ کے سانگ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین تو دیکھئے کتنے جلدی سے بیس روزے ہو گئے ہیں یعنی کہ دو اشرے مکمل ہو گئے ہیں تیسرا اشرہ شروع ہو گیا ہے تاکراتو والا اور بہت سے ہمارے بہن بائی بزرگ بچے اتقاف میں بھی آج بیٹھ گئے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین تو آپ سے بھی التزا ہے کہ آپ بھی اپنی خصوصی دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج میں یہ افطاری میں کواب فرائی کر رہی ہوں یہ کواب ہوں نے رمضان سے پہلے بنا کر پریز کر لیے تھے اب جب بھی بنانا ہوتا ہے کوئی بھی چیز بنانی ہوتی ہے بن بنانی ہوتے ہیں یا صبح سہری میں کسی چیز کے ساتھ تھوڑے چاہیے ہو تو نکال کے تھوڑے سے بس فرائی کرتے ہیں اور اپنا استعمال کر لیتے ہیں جو چیز بنانی ہوتی ہے بن جاتی ہے ایزی اور جلدی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کباب ہمارے فرائی ہو گئے ہیں اور اب ہم اسے بن کواب بنائیں گے تو یہ کباب ہم نے پہلے سے بنا کے فریز کیے ہوئے تھے اب ہم نے جلدی سے فرائی کر لیے ہیں تب آئیے بن کواب بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کباب ہمارے فرائی ہو گئے ہیں اور اب ہم اسے بن کواب بنائیں گے تو یہ کباب ہم نے پہلے سے بنا کے فریز کیے ہوئے تھے اب ہم نے جلدی سے فرائی کر لیے ہیں آئیے بند کواب بناتے ہیں تو یہ آج ہم بنا رہے ہیں بند کواب یہ ہم نے ایک سیڑ میں نظر نہیں آ رہا تھا ایک سیڑ میں ہم نے ٹوماتر کیچپ اور املی کی چٹنی لگائی ہوئی ہے یہ لگا رہی ہم نے اس طرح اور ایک سیڑ میں مائونیز یہ کر کے تو میں چیئے لیں تو یہ اب ہم اس پہ رکھ رہے ہیں ایک ایک ہم نے رکھا دو بنا کر دا دیتی ہوں بہت ٹیم لگ جائے گا ایک ایک ہم نے رکھا سلاس پتہ دو دو ہم نے کیرے رکھے پیاز ڈالنی رہے اور یہ ہم نے اس پہ سلاس پتہ کھیرہ اور کواب رکھا اب ہم یہ بند کی دوسری سیڑ جو ہے اوپر رکھتے اس کو تھوڑا سا پریس کر رہیں یہ ہمارے بند کواب تیار ہے یہ ہمارے بند کواب تیار ہیں آلوگی چپس کے ساتھ ویڈیو آپ نے دیکھی آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بنیں بیل کے نشان کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے وان